حضرات ایک ضروری اعلان سنیں تمام محلے والے اپنا اپنا روزہ توڑ دیں تمہارا کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا اللہ کا حکم ہے مجھے تمہارے بھوکے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے اس لیے اپنے آپ کو ظلیل اخوار نہ کریں شکریہ اٹھو بھائی ہم تم جیسے لوگوں کے ساتھ رشتہ بھی نہیں کرتے جن کی بدنامی اعلان مرجدوں میں ہوتے ہیں یہ مولوی نے کیا اعلان کر دیا بھائی ہماری مسجد کا جو امام ہے نا اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں وہ ایسے ہی بکتہ رہتا ہے آپ بیٹھ جائیے مولوی بکتہ رہتا ہے شکر ہے مولوی کا جو اس نے اعلان کر دیا چلو بھائی مولوی تیری آج خیر نہیں ہے مولوی مسجد سے باہر نکلو تم مسجد کے اندر آ جاؤ بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں ہم نے جو بات کرنی ہے وہ مسجد کے اندر نہیں ہو سکتی تم ذرا باہر آؤ تمہیں دیکھیں ہم ماشاءاللہ آج تو سارے محلے والے مسجد میں آگئے خیریت تو ہے مولوی صاحب آپ کہل گیا دماغ آپ اعلان میں کیا بول رہے تھے نعوذ بلہ ہم کوئی کافر ہیں ہاں تو میں نے بالکل صحیح کہا ہے اپنا روزہ توڑ دو کیوں خامخا خود کو ضلیل کر رہے ہو اگر کہتے ہو تو پانی میں اڑا کی دیتا ہوں مولوی تم مجھے پہلے ایک بات بتاؤ اگر گدھے کو صبح سے لے کر شام تک بھوکھا رکھا جائے اور شام کے بعد گدھے کو چارہ ڈالا جائے تو کیا گدھے کا بھی روزہ ہو جائے گا مولوی تمہارا سچ میں دماغ ہل گیا ہے گدھے کا کونسا روزہ ہوتا ہے شکر ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہے اور تم لوگ بھی کسی گدھے سے کم نہیں ہو مولوی بات کو زیادہ گول مٹول مت کرو سیدھی طرح بات کرو تمہارا مقصد کیا ہے محلے میں مردوں کی آبادی تقریباً ڈیڑھ سو ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کوئی ایک یا دو بندہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حدیث پاک ہے بندے کے کفر اور ایمان میں فرق نماز ہے مولوی صاحب یہ حدیث مجھ پر فٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نماز گھر پڑھ لیتا ہوں جو بندہ بغیر کسی مجبوری کے گھر میں نماز پڑھتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہو تم ایسے گھروں کو آگ لگا دوں تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے مسجد میں مجھے روزانہ پانچ باروں میں نماز کے لیے بلاتا ہوں لیکن تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا آخر کار میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ مسجد چھوڑ کر جا رہا ہوں تم جانو یہ مسجد جانے اور تمہارا خدا جانے امام صاحب مجھے معاف کر دو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ہاں آج کے بعد یہاں میں پانچ وقت کی نماز پڑھنے آؤں گا امام صاحب میں بھی نماز مسجد میں پڑھوں گا مجھے بھی معاف کر دو معافی مجھ سے نہیں اللہ سے مانگو اللہ تمہیں ضرور معاف کرے گا اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے حضور کر لو نماز پڑھتے ہیں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں